اس کی سماعت کل تک کیلئے ملتوی کر دی گئی ہے سابق جسٹس شوکت عزیز کے وکیل نے لیفٹنین جنرل لٹائر فیض حمید کو مقدمے میں فریق بنانے کی خواہش ظاہر کر دی کل صبح ساڑھے دس بجے دوبارہ سماعت ہوگی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برترفی کے حوالے سے یہ کیس کی سماعت ہوئی جو کہ براہ راست نشر بھی کی گئی ہے اور اب یہ سماعت کل تک کیلئے ملتوی کر دی گئی ہے سابق جسٹس شوکت عزیز کے وکیل نے لیفٹنین جنرل لٹائر فیض حمید کو مقدمے میں فریق بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے جس کے بعد یہ سماعت کل صبح دس بجے اب دوبارہ ہوگی آج یہ سماعت براہ راست نشر بھی کی گئی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اس کو براہ راست دکھایا گیا عدیل صرف راز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اپ ڈیٹس جان لیتے ہیں عدیل بتائے گا آج کی سماعت میں کیا پرشفت ہوئی ہے جنرل کل آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس ریٹائر شوکت عزیز سے دیکھی تھی بے دخلی کا معاملہ تھا اور اس پر چیف جسٹس قاضی فائل عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ اکیل لاجت میں نے سماعت کی ہے اور دوران سماعت اب عدالت میں فریقین بنانے کا کہاں ہے ان لوگوں کو جن پر الزامات لگائے گئے تھے ان احلاؤدہ داران تک جن پر جن میں سابق چیف جسٹس اسلامباد ہائی پورٹ بھی شامل ہیں اور جو مقدمات کو فکس کرنے یا ان کو سماعت کیلئے مقرر کرنے میں دباؤ اپرینٹلی خبینہ طور پر جج صاحب نے ازام لگائے تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ان سب پر مزید اس کیس کو آگے بڑھانے کے لیے فریق بنانا ضروری ہے چیف جسٹس پاکستان کا یہ کہنا تھا جس پر اب حامد خان صاحب نے عدالت کو یقیم دیہانی کروائی ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنی ایک الگ سے درپاس جلد ہی سپرین کورٹ میں جمع کروائیں گے جس میں یہ صدا کی جائے گی کہ انہیں فریق بنایا جائے ان تمام لوگوں کو جن کے اوپر ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ جسٹس کالی فائز نے دورانے سماعت کہا ہے کہ شوکت عزیز صبیقی کہتے ہیں انہیں سنے بغیر نکالا گیا ہے آپ بھی سابق ڈی آئی ایس آئی وغیرہ کو بغیر موقع پیش کی ایک فیصلہ کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بازہ آئی یہ سماعت کل صبح کے لیے ملتبی کر دیگی یہ دل سر فراز بہت شکریہ آپ کا باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ اور جانئے ملکی اور جانئے ملکی وقت بہت چینل سبسکرائب کریں